پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح کا ہی کہ خودی تو ہے عارفوں کہے مقام بادشاہی تیری زندگی اسی سے تیری آبرو اسی سے جو رہی خودی تشاہی نہ رہی ترو سیاہی سنابی صدر میں پیل مادت محمان گرامی اگر خودی کو ایک جسم تصور کیا جائے اور اس جسم کے اندر گردش کرنے والے لبوں کی صدا بن کر آج میں وقت کی وانوں میں کڑیوں ہوں آج میں یہاں صدای وقت بلند کرنے آئے ہو اور اگر اسے انفاظ کے قیود کا جامہ پہنائے جائے تو آج کا موضوع اقبال کا یہ شیر دیارے عشق میں اپنا مقام اپیدا کر نیا زمانہ میں صبح و شام اپیدا کر میرے طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نبیل غریبی میں نام پیدا کر صدر زیوہ کار صدر زیوہ کار خودی پر سوچنے والوں نے بہت کچھ سوچا ہوگا سننے والوں نے بہت کچھ سنا ہوگا دیکھنے والوں نے بہت کچھ دیکھا ہوگا لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ خودی کو نہ کوئی پاس سکا اور نہ ہی اشکار کر سکا اگر خودی کے موضوع کو جاننا ہے تو جاؤ شہدائی کربلا سے پوچھو قاسم کی تقرار سے پوچھو غدو کی یلغار سے پوچھو حیدر کی تلوان سے پوچھو اور کہیں سے جواب نہ ملے میرے پاس آؤ میرے لہچہ کانساس سے پوچھو تو پھر پتا چلے گا کہ خودی عزت ہے خودی فیرت ہے خودی حمیت ہے خودی حقیقت ہے خودی خود کی نقی ہے خودی رب کو پالینے کا نام ہے یہ بات متاجب تلیل نہیں بلکہ مسلمان حقیقت ہے درہ میرے ساتھ آئیے ہم تعلیمیوں انہوں کو پکڑ کے اپنے ماضی میں جانتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جب مسلمان پر خود تو حید کا پرچھو اٹھائے تو جاہیدو پی سے بھی علاقے عملی تفسیر پڑے جب پڑے تو بڑھتے ہی چلے گئے اور رب تعالیٰ کا پیغام ساری دنیا میں آم کر گئے مگر گوادی ہم نے جو اصلاف سے میراس پائی تھی علی وقار پھر وقت نے ہمیں دکھایا کہ گردبہ کے ستب خانے چلے بغداد کا سارا عرب حرات میں پہ گیا جی ہاں علی وقار یہ وہی حرات تھا جو شکر زدہ تشخص دار دار حمیت اور اس وقت کے مسلمانوں کا ضعیف سا گواہ تھا جب خودی گوادی ہم نے تو نتائج جامعہ حفظہ لال مزد باجاور مدرسہ اور ای بی ایس کی شکل اختیار کر دی علی وقار میں دیکھتی ہوں اپنے آپ کو اور آج کے نوجوان نصر کو علی وقار میں دیکھتی ہوں ایک بار کو اور ان کے خودی کے ذرس کو سوٹی ہوں اور پھر عالم تخیر میں ڈوب جاتی ہوں اس کا انجام اب صدقے کے راوہ کچھ نہیں ہوتا لیکن امید پھر بر آتی ہے لیکن کیا کرے جائیں بھی تو جائیں کہاں 23 مارس کا دن تو خوشوں کا دن تھا لیکن صاحبان کا واقعہ میری آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے ذرا آپ بتائیں میں خوشیاں کس طرح مناؤں میں ایک بار سے گھرا کرتی ہوں کہ ایک بار تُو نے ہمیں اتنا بڑا مقام کیوں دیا شاہین کہہ دیا مردی مجاہد کہہ دیا کہاری وہ اپاری وہ قدوسی وہ جبروت کہہ دیا ایسا مردی محمد کہہ دیا کہ جس کی آتانوں سے شبستانی بھی کام پوچھتی تھی جس کی ٹوکر سے دونیت سہرہ کریا ہو جاتی تھی اور جن کی حیبتیں بہار سے مٹ کر رائی بن جاتے تھے لیکن ایک بار میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم اس مقام کے ہرگز قابل نہیں تھے ہم نے تو شاہین کا مطلب نہیں جانا ہم نے اپنے عزتوں کے سورے کر دیا ہم نے اپنے ماں و بہنوں اور بیٹھوں کی عزت انحلام کرا دی ایک بار تیرے دیز کا کیا حال سنا ہو دیکھا تو ہمار کب گئے اب کس کو جگہ ہو ملتا ہے کہاں خوشائی گندم کی جلا ہو ایک بار تیرے دیز کا کیا حال سنا ہو ایاری وہ مکاری وہ غداری یہ ہے جا اب پنتا ہے ان چار اناصر سے مسلمہ مومن اسے کہنا تو بڑی بات ہے یارو اس نے تو کبھی بھول کی دیکھا نہیں قرآ ایک بار تیرے دیز کا کیا حال سنا ہو